افریقہ دھرتی کے سب سے بائیو ڈائیورز ایکو سسٹمز میں سے ایک جتنا خوبصورت اتنا نازک انسان کی آبادی کے بڑھنے سے جن جیون پر دباو پڑھ رہا ہے سنڈرکشن مہتوپون ہو گیا ہے خوش قسمتی سے کچھ الگ الگ تر ہے کہ ہیروز افریقہ کے جنگلی جانوروں کے لیے امید بن کر ابرے ہیں جب انسان اور جانور ٹکراتے ہیں تو پریڈام کبھی اچھا نہیں ہوتا انسان اور جانور کی جڑپ میں مجھے اکثر سچائی کی دہ تک پہنچنے کے لیے بلائے جاتا ہے یہ جاننے کے زمینی سطر پر کیا چل رہا ہے اور ان ہیروز کو پہچاننے جو یہ جنگ روز لڑتے ہیں میرا نام ہے آئیون کارٹر ہنٹر، کانزروریشنسٹ اور ایک وائلڈ لائف انویسٹیگیٹر ایک زمانے میں افریقہ میں شیروں کی تعداد لاکھوں میں تھی مگر انسان نے دستک دی اور شیروں سے علاقے اور شکار کے لیے مقابلہ کرنے لگا جس کی وجہ سے آج شیروں کی تعداد گھٹ کر محض 32 ہزار رہ گئی ہے میں زمبابوے میں بوبی وائلی کنسرونسی جا رہا ہوں جہاں ایک الگ طرح کی کہانیوں بھر کر سامنے آئی ہے ایک ساڑھے چار سو کلومیٹر لمبے فنس نے انسانوں اور شیروں کے بیچ دیوار گھڑی کر دی ہے جس کی بدولت اس کنسرونسی میں شیروں کی تعداد پورے افریقہ میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے آج میں اس کنسرونسی کے سب سے اہم لوگوں میں سے ایک سے ملنے جا رہا ہوں ڈاکٹر بائرن ڈپری ان سے مل کر میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ شیروں کو کیسے بچا رہے ہیں بائرن کو بوبی وائلی کنسرونسی میں شیروں کا خیال رکھتے ہوئے پانچ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ بھی جنگل میں اتنا ہی وقت بتاتے ہیں جتنا کے شیر ہم اس کنسرونسی کے سب سے مشہور شیروں میں سے ایک کے جی پی ایس کالر سیگنل کو ٹریک کر رہے ہیں جسے بے ہوش کر کے ہم اس کی صحت کی جانچ کریں گے وہ یہیں کہیں آس پاس ہے چلو دیکھتے ہیں زیادہ دور نہیں ہوگا اور جلد ہی ہمیں وہ آل سی شیر آرام فرماتے ہوئے دیکھا وہ ہمیں دیکھیا ہے بائرن اسے ٹارکن سے بے ہوش کریں گے بائرن ڈارٹ تیار کرتے ہیں اور نشانہ لگاتے ہیں ڈارٹ نشانے پر لگا ہے مگر یہ بوڑھا شیر ڈھیٹ ہے یہ بے ہوش ہی نہیں ہو رہا اسے ڈارٹ لگے پورے دو منٹ ہو چکے ہیں دوائی کا سرا بھی اثر نہیں ہوا آخر کار اثر دکھنے لگا وہ بے ہوش ہوگی ہے ہاں اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں یہ ہے بوڑھا بوڑی بیلی کنزرونسی کے سب سے مشہور شیروں میں سے ایک یہ بہت ایک خاص شیر ہے کیونکہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہے کیا سچ میں؟ سب سے پہلے اسے کالر لگایا تھا بوٹسوانا کے لائن پروچیکٹ میں اس طرح کے جی پی ایس کالرز جسے آج ہم بدل رہے ہیں ان جانوروں کو ٹریک، مینج اور ان کی سرکشہ کرنے کے لیے اہم ہے پھر اس کا کالر نکال دیا کیونکہ ان کی سٹڈی پوری ہو گئی تھی اس کی ضرورت نہیں تھی اور پھر دوسرے لائنس نے اسے اسی کے علاقے سے بھگا بھی دیا نر کافی ٹریکٹوریل ہوتے ہیں یہ اپنے علاقے کے لیے اور ماداؤں کے لیے مقابلے کرتے ہیں جب کوئی شیر پوڑھا ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ ہی نر مر جاتے ہیں تو جوان شکتیشالی شیر انہیں بے دخل کر دیتے ہیں پھر یہ بووی کے ساؤت میں آیا اور پالتوں جانوروں کا شکار کرنے لگا ایک دن ہمیں خبر ملی کی یہ ہماری فینس کے اندر آ گیا ہے اور یہ کب کی بات ہے یہ قریب دھائی سال پرانی بات ہے اور اس نے یہ سب ایک ہی آنکھ سے کیا اس کے عمر کتنی ہے بائرن اس کے پچھلے پروجیکٹ کے ریکارڈ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دس سال سے بڑا ہے دس سال سے زیادہ عمر کا یہ ویلبہ افریقہ کا سب سے زیادہ سٹڈی کیا گیا میل لائن ہے اس کے ایج کے باوجود اس کے دانت کافی اچھی حالت میں ہے اس سے پتا چلتا ہے اس کے جینس اچھے ہیں جبکہ اس کا سفر مشکل بھرا رہا ہے یہاں آنے کے بعد اس نے بریڈنگ کی ہے یعنی اس کے یہ بڑیا جینس یہاں بھی پہنچ گئے ہیں فینس توڑ کر اس علاقے میں آنا اس کا سب سے بڑیا فیصلہ رہا ہوگا ہے نا ہاں ہاں بلکل کیا کمال کی کہانی ہے بائرن ویلبر کو ریورسل ڈرک دے رہے ہیں اور میں اس لاجب آپ شیر کو جی بھر کے دیکھ رہا ہوں ویلبر اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک اکیلا جانور بھی کتنا اہم ہوتا ہے ویلبر نے شیروں کی دو آبادیاں کھڑی کی ہیں اب میں دھیرے دھیرے یہ بات سمجھنے لگا ہوں کہ یہ جگہ افریقی شیروں کے لیے آخری امید کیوں ہے جب آپ کے سامنے پانچ سو سے زیادہ شیروں کی آبادی ہوتی ہے جو بہت خوش ہیں اور پھل پھول رہے ہیں اس طرح کی کھلی پروپٹی میں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ کے آدھار پر بنائے گئے کنزرونسیز افریقی شیروں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے انسان اور شیر دونوں فطرتی طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہی رہیں گے پر بائرن جیسے کانزرویشنسٹس کی مدد سے اور بوبی ویلی جیسی آلہ کنزرونسیز کی بچہ سے ہم انسانوں اور شیروں کے بیچ کے جھگڑے کو ہی ختم کر سکتے ہیں بائرن کو ان کے کام کے ساتھ چھوڑ کر میرا اگلا پڑاو ہے ایتھیوپیا کانزرویشنسٹس کے ایک ایسے گروپ سے ملنے جو انسانوں کے سب سے پرانے دشمن ہائینہ سے ان کی صلاح کروا رہا ہے ایک پریوار جنہیں کہتے ہیں ہائینہ من ہرار پوروی ایتھیوپیا کا ایک بہت ہی پرانا شہر ہے ایک چھوٹا سا شہر جہاں کمال کے نظارے آوازیں اور خوشبویں ملیں گی یہاں ایسے کانزرویشنسٹس بھی ہیں جن کے طریقے بلکل الگ ہیں اور انہیں پوری افریقہ میں ہائینہ من کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا اور کوئی نام نہیں ہے اسی لیے میں بزرگوں سے پوچھتاچ کر کے انہیں ڈھوننے کی کوشش میں ہوں سلام یہ لوگ بڑے ضرور ہیں مگر چٹان جیسے سخت ہیں یہ کہتے ہیں شہر کی دیوار کے اس طرف ایک پرانے پیڑ کے پیچھے مجھے ہائینہ من پریبار کا گھر ملے گا میں نے شکریہ کہا اور اپنی خوج جاری رکھی میں پندروی صدی کے راستوں کے بھول بھولیاں میں گھوم رہا ہوں اور حرار کے خوبصورتی کا مزا لے رہا ہوں اس حصے میں آ کر تو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ شہر پندروی صدی کا ہے آخرکار پرانے شہر کی دیوار کے باہر ہی مجھے وہ پرانا پیڑ نظر آ گیا میں نے ستھانیے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں کیسے ہیں تو ہم سے کہا گیا ہے کہ ہائینہ من کا پریبار اسی گھر میں رہتا ہے اور اپنے شانت گھر کے سامنے ہائینہ من خود بیٹھے ہوئے دیکھ گئے انہوں نے اپنا پریچہ دیا تو آخرکار ہمیں مل گئے یوسف یوسف ہی نا کیسے ہیں آپ یہ مشہور ہائینہ من ٹیم کا حصہ ہیں اور انہوں نے یہ کام اپنے پتا سے سیکھا تھا آئیے آجا انہوں نے مجھے پارم پر ایک ایتھیوپین مہمان نبازی تھی اور مجھے سنائی اپنے کہانی کہتے پرانے زمانے میں ان کے دادا جی اور پردادا جی بھی ہائینہ سے نفرت کرتے تھے اسی طرح جس طرح افریقہ کے لوگ کرتے ہیں یہاں کی کہانیوں میں ہائینہ کو اکثر برے جانور کے روپ میں ترشایا گیا ہے خاص طور پر ان کی آواز اور ان کے خونخار روپ کے کارن سٹرائپٹ ہائینہ چھوٹے ہوتے ہیں اور مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں جبکہ سپوٹڈ ہائینہز بڑے ہوتے ہیں اور اپنے کھانے میں سے ساٹھ پرتیشت شکار کر کے کھاتے ہیں ویسے انہیں ڈرپوک سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بہت خونخار ہوتے ہیں اور ان کی سنکھیا زیادہ ہو تو شیروں کو بھی اپنے شکار سے دور کر سکتے ہیں دکت تب ہوتی ہے جب یہ انسانوں کے جانوروں کو اپنا شکار بناتے ہیں ایک روز ان کے دادا کتوں کو کھانا کھلا رہے تھے وہ پاس کی دکان سے میٹ لائے تھے اور کچھ جوان ہائینہز آ کر اس میٹ کو کھانے لگے تو ان کی دماغ میں ایک بات آئی کہ ان ہائینہز کو اگر پیٹ بھر کھلا دیا جائے اور اگر ان سے دوستی گھر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہائینہز ان کی بھیڑ بکریوں کو اور مویشیوں کو نہیں کھائیں گے اور جھگڑا ختم ہو جائے گا تو یہ پوری پرمپرہ جو ہے اس کی شروعات مٹھ بھیڑ سے ہی ہوئی تو اس طرح دھیرج اور لگن کے ساتھ انسانوں اور ہائینہز کے بیچ ایک رشتہ بن گیا جو کئی پیڑھیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اسی طرح ہائینہ مین کا جنب ہوا اور آج ہائینہز انسانوں کے لیے بلکل خطرہ نہیں ہیں وہ رات کو شہر میں بھی آتے ہیں لوگ انہیں اپنا چکے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہائینہز کو کھانا کھلا کر انہوں نے ہائینہز کو سکھایا کہ انسانوں سے نہیں ڈرنا ہے اور انسانوں کو سکھایا کہ ہائینہز سے نہیں ڈرنا ہے یہ ایک پرجاتی کے ساتھ شانتی کا اچھا اودہرن ہے جس سے ان دونوں کا فائدہ ہے اب یوسف یہی ویراثت اپنے بیٹے عباس کو دے رہے ہیں کیسے ہوں میں آئے بن ہوں تو آج رات ساڑھے ساتھ بجے ان کا بیٹا ہمیں بہار لے جائے گا اور دکھائے گا ہائینہز کو کیسے کھلاتے ہیں اور ان کے پوتے بھی وہاں پر ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں وہ بھی ہائینہز کو کھلانا سیکھیں گے بہت اور شکریہ رات میں ملتے ہیں رات میں ملیں گے حرار کے آسمان میں شام ڈھلتے ہی مجھے یاد آیا کہ اتنے قریب سے جنگلی ہائینہز سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا مجھے آگے آگ جلتی دیکھ رہی ہے اب باس اور اس کا بیٹا ماس جلا رہے ہیں یہ ہائینہز کو بلانے کی پرانی تقنیق ہے تو اب باس روز کسائی کی دکان پر جاتے ہیں اور جو بیکار میٹ ہوتا ہے جو بچا کچھ میٹ ہوتا ہے وہ خرید کر یہاں لے آتے ہیں تاکہ ہر ناتھ ہائینہز کو کھلا سکیں ہر کوئی اب باس کی مدد کرتا ہے اور اس طرح یہاں تھوڑا بھی ماس ویسٹ نہیں ہوتا اب باس کہتے ہیں کہ مجھے شروع شروع میں تھوڑا دور رہنا پڑے گا اب وہ ہائینہز کو بلانے کے لیے آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ لوگوں نے نام سے بلان رہے ہیں نام سن کر وہ آتے بھی ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا ہم آس ہوتے ہیں ہمیں بہت شانت رہنا ہوگا پہلے کچھ ہائینہز آنے لگے اور اس موقع پر جب ایک دو ہائینہز کھا لیں گے اس کے بعد اور آنے لگیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اندھیرہ بڑھتا گیا اب باس کا دھیرج کمال کا ہے ساتھ ہی ان کا ساحس بھی اب تک تو کوئی ہائینہز نہیں دکھے وہ آس پاس ہی ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں گررانے بغیرہ کی مگر اب تک ان میں سے کوئی بھی کھانے نہیں آیا ہے وہ پاس ہی ہیں مگر اب باس کا کہنا ہے کہ آج وہ کچھ زیادہ ہی شرما رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا میں زیادہ ڈرہ ہوا ہوں یا پھر یہ ہائینہز دھیرے دھیرے ہائینہز کی آواز پڑھتی جا رہی ہے میں ہوں آئیون کارٹر میں ایتھیوپیا کے حرار شہر کے بہار اب باس نام کے ایک شخص کے ساتھ ہوں جو اپنے پریبار کی پانچویں پیڑی ہیں جو ہائینہز کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہائینہز اندھیرے سے بہار آنے لگے ہیں ہم نے چاڑیوں میں لائٹ ماری دباں چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھئی ہمیں یہاں پر چار یا پانچ ہائینہزیں سنیے میرے پیچے پیینے دیکھے پیینے دیکھے پیینے دیکھے پیینے مہینہز دیکھے یہ تو مصدار ہے میں نے ایسا ہی کچھ دیکھنے کی امید کی تھی انتونوں کے بیچ کا یہ رشتہ دیکھئے یہ دیکھئے سرا انتونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے یہ کمال کا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں درہ ہوا ہوں یا بہت خوش ہوں مگر میں آگے بڑھ رہا ہوں اچھرے اس والے کا نام کیا ہے اس کا نام آلٹو بڑا ہی دراؤنا بڑا سا جانور ہے یہ اور یہ اس کے لیے بلکل اتمنان سے سہی ٹکڑا ڈھونڈ رہے ہیں بزرہ یہ دیکھئے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا یہ پہلا ہائینہ ہے جو یہاں آیا تھا یہ واقعی جنگلی ہائینہ ہے اور پچھلے اسی سالوں میں اس نے بھی اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے یہ سب سیکھا ہوگا آپ یہ جو یہاں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ یہ سب یہاں یہ سب اسی لیے شروع ہوا تھا کہ ہائینہز اور انسانوں کے بیچ کی مٹھ پیڑ ختم ہو یہ کمال کی اودارتہ ہے جو عباس اور ان کے پریوار نے دکھائی ہے وہ بھی اس سپیشیز کی لیے جسے لوگ دیکھتے ہی مار دیا کرتے تھے اس سے یہ حصہ پسند نہیں آیا لگتا ہے ہائینہز کے بھی کافی نکھریں ہوتے ہیں اس سے یہ بھی پسند نہیں آیا اس کا پیٹ بھر گیا ہو اب باس کے باس میرے لیے ایک اور سپرائز ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بلکل ستھر رہنا ہے پتہ نہیں یہ کیا کرنے والے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے ارے باپ رہے یہ دیکھئے یہ تو کمال ہے مزا آگیا یہ تو کمال ہو گیا کافی بھاری ہوتا ہے ہائینہ یہ دیکھئے جاڑیوں میں سے اور آ رہا ہیں آلٹو کی دلیری کی بچہ سے اس کا باقی کا پریبار بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے ہم یہاں ایتھیوپیا میں ہیں اور ہائینہز ہمارے چاروں طرف ہیں یہ انبھاو زندگی بھار یاد رہنے والا ہے پدبو بہت ہے مگر مزا بھی آ رہا ہے سنڈرکشن کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے اور سنڈرکشن کا اس سے انوکھا پریاس میں نے آج تک نہیں دیکھا مگر ہائینہ من کے اس پریاس کا اثر کافی گہرا ہے ان ہائینہز کا پیٹ بھر کے انہوں نے مویشیوں کو بچا لیا ہے اور اب یہاں کے لوگ ہائینہز کو ایک خطرہ نہیں مانتے اور سب لوگ شانتی سے افریقہ کی سرزمین پر رہتے ہیں ایسا کہیں نہیں ہوتا یہ بہت اچھا ہے بہت بڑیا تینک یو ایتھیوپیا کے شہری حصوں میں ہائینہ من سے پر بھاوت ہو کر میں یہ جاننے کو اتسک ہوں کہ یہاں کے دور دراز کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے میں ان لوگوں کے اور ان کے وائلڈ لائف کے ساتھ رشتے کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں ایتھیوپیاں لوگوں کی سبیتہ ان کی پرمپرہ اور تہزیب بہت خوبصورت ہوتی ہے یہاں کے قبیلے کمال کے ہیں اب باز کہتے ہیں کہ ہمیں اوما ندی کے پاس جانا چاہیے تو مجھے لگتا ہے ہم اب وہیں پر جائیں گے تو ہم اس وقت کیرہ کنٹری میں داخل ہو رہے ہیں جو اوما گھاٹی کے بلکل بیجو بیج ہے ہم پکی سڑک سے بہت دور ہیں اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے پر ہم جتنا آگے جا رہے ہیں یہ علاقہ اور سکھا اور دھول بھرا ہوتا جا رہا ہے اس طرح کے ماحول میں جینا بھی ایک سنگھرش یہ ہوگا اوما گھاٹی میں درجنوں جنجاتیاں ہیں جن کے سبیتہ اور ریتی رواج کافی پرانے ہیں ہر جنجاتی کی طرح یہاں بھی اتحاس کا ایک حصہ ہے جس میں یہاں رہنے والے شکاری جانوروں کو پوجا جاتا ہے اور انہیں مار کر کوئی اپنی طاقت ثابت کر سکتا ہے اور کئی ریتی رواجوں میں ان جانوروں کی خال پہنی جاتی ہے اور یہاں پر مجھے کئی انسانوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہاں پر کوئی گاہ بھی رہا ہے اور اسی گاؤں کو ڈھونڈ کر یہاں پر آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج یہاں ایک سما روح ہو رہا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جانوروں سے بنی کوئی چیز اس سما روح میں استعمال ہوتی ہے یا نہیں کوئی جانور کے خال یا ایسا کچھ یہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے مجھے وائٹ پینٹ لگا کر گھوم رہا پتہ نہیں وہ یہاں پر اس وقت سما روح سے باہر کیا کر رہا ہے جب آپ چل کے دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے یہاں سنگھیا کم ہو رہی ہے چیتاز لیپرڈز اور شیروں کی اور وہ بھی تیزی سے تمہیں جاننے کو ات سکھ ہوں کہ انہوں نے آج کے حساب سے اپنے ریتی رواج کیسے بدلے ہیں اس گاؤں میں کافی سارے لوگ ہیں پارمپرگ کا گھر ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں یہاں پر جانوروں کی شریر سے بنا کچھ تو دکھی جائے گا اور یہاں ہم سے کوئی ملنے آ رہا ہے کیسے ہیں آپ آپ میری بھاشا بولتے ہیں کیا بات ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام تائیے ہے آپ برا تو نہیں مانیں گے ہم آ کر دیکھ سکتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں ڈیٹنگ سرمنی چل رہی ہے کسی کمیونٹی ڈانس یا پرام کے جیسی یہاں کوارے لڑکے لڑکیاں مل کر ناج گانا کرتے ہیں اور خاص کر جانوروں کی خال پہنتے ہیں یہ جو لیڈیز ہیں انہوں نے کون سی خال پہنی ہے بھیڑ بکڑیوں کی خال کے کپڑے اچھا جنگلی جانوروں کی خال نہیں پہنتے نہیں آج کل ہم لگوں نے جنگلی جانوروں کی خال کے کپڑے پہننا بند کر دیا جیسے جیسے علاقے میں انسانوں کی تعداد بڑھی ہے جنگلی جانوروں کی تعداد گھٹی گئی ہے اور کھانے کے لیے زیادہ وکلپ نہیں بچے اسی لیے انسانوں نے گائے بکڑیوں کی کھیتی شروع کی اور اس طرح وہ اس جنجاتی کا بھی حصہ بن گئے پرانے زمانے میں جب جانور زیادہ ہوتے تھے تو کیا وہ جنگلی جانوروں کی خال پہنتے تھے ہاں تب پہنتے تھے تو اب کیوں نہیں پہنتے ہیں کیونکہ اب جنگلی جانور ملتے ہی نہیں ہیں کیوں؟ ملتے ہیں پر بہت کم بھیڑ بکڑیاں زیادہ ہیں اسی لیے یہی استعمال ہوتے ہیں جو بھی جنگلی جانور بچے وہ ایسے گاؤں کی پہنچ سے کافی دور ہو گئے اور پھر زیادہ تر جنگلی جانور پارکز یا پھر ریزرورز میں پہنچ گئے جہاں ان جانوروں کو چوبیس گھنٹے سرکشہ دی جاتی ہے پرانے زمانے میں جنگلی جانوروں کی خالیں پہنتے تھے یہ لوگ مگر آج یہ لوگ صرف بھیڑ بکڑیوں کی خالیں پہنتے ہیں یہ بھی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ افریقہ کے جنگلی جانور کس حد تک مارے گئے ہیں پر کارا گاؤں اس بدلاف کو خوبصورتی سے اپنا رہا ہے اور یہاں کے لوگ بھی کافی خوش مزاج ہیں مجھے لگتا ہے اسے میں پسند آ گیا ہوں یہاں عورتیں آ کر اس آدمی کو چھنٹی ہیں جس کے ساتھ انہیں ناچنا ہے اور میرے گائیڈ کو چھن لیا گیا ہے اور وہ اب یہ دیکھئے مجھے لگتا ہے مجھے سب سے خوبصورت لڑکی ملیے صحیح ہے نا یہ لیجئے دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ایسی جنجاتیاں جنگلی جانوروں کے بنا بھی اپنے ریتی رواجوں کو زندہ رکھ پا رہی ہیں حالانکہ یہ ان کی مجبوری ہے مگر کارا گاؤں کے لوگوں کا مویشیوں کو اپنا لینا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اومو گھاٹی کے جنگلی جانوروں کو پھلنے پھولنے کا موقع ضرور دے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سبھی افریقی جنجاتیاں اپنے ریتی رواجوں کو بدل رہی ہیں اور دکشن افریقہ میں ایک شخص ان جنجاتیوں کے لوگوں کے لیے جانوروں کی خال کے مائنے بدل رہا ہے ٹریسٹن آئے ون کیسے ہو دوست مجھے وقت دینے اور ملنے کے لیے بہت بہت شکریہ کوئی بات نہیں ٹریسٹن ڈکرسن ایک ساؤتھ ایفرکن بیولوجسٹ ہے اور پینتھیرہز فرز فو لائف کے انچارج ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا لیپرڈ گونزروریشن پروگرام ہے لیپرڈز ان پانچ بڑی بلیوں میں سے ہیں جو افریقہ میں پائی جاتی ہیں یہ کوشل شکاری اور ٹالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار پکڑ سکتا ہے اور یہ اپنے طاقتور جبڑوں کی بدولت نبے کلو سے بھی زیادہ بھاری شکار کو آسانی سے پیڑ کے اوپر لے جا کر آرام سے کھا سکتے ہیں مگر صدیوں سے لیپرڈز کی اسی طاقت کی بدولت انسان اپنے مان سممان اور ان کی خال کے لیے لیپرڈز کا شکار کرتا آیا ہے اور دکشن افریقہ میں لیپرڈز زولو سمودائے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے قریب پچاس لاکھ زولو لوگ شیمبی چرچ سے جڑے ہیں اور سال میں ایک بار ہزاروں لوگ ایک ساتھ پرمپرک سمارو کرتے ہیں اور زیادہ تر لیپرڈز کی خال پہنتے ہیں ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور لیپرڈز کی خال کی مانگ لیپرڈز کے لیے خطرہ بن گئی ہے کئی ورشوں سے ٹریسٹن ان لوگوں کو لیپرڈز کی گھٹی تعداد کو لے کر جاگرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب وہ ان کے اس ریتی ریباج کی سمسیا کو سلجھانے میں لگے ہیں سوئی دھاگے کی مدد سے میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کی اکیلی کہچی ہے جس پر لیپرڈز کن لگے ہوئی ہے ہاں یہ لیپرڈز کن ہینڈل پر کفڑ کے لیے لگا ہے اب اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ لیپرڈز کن کے رولز ہیں ہو سکتا ہے یہ اصلی لگیں مگر یہ خالیں نکلی ہیں چطور ڈیزائن اور فیبرک سے بنی ہوئی ہم فیکٹری میں سے اسے ایسے ہی لاتے ہیں یہ فیبرک کا رول کتنا لمبا ہوتا ہے ایک بار میں ہم دو کلومیٹر لمبا ایک بار میں دو کلومیٹر ہاں لیپرڈز کن آرڈر کرتے ہیں تو دو کلومیٹر لیپرڈز کن فیبرک سے کتنے لوگوں کے لیے کپڑے بن سکتے ہیں دو کلومیٹر لمبے فیبرک سے قریب پانچ ہزار کپڑے بن جاتے ہیں یعنی دو کلومیٹر کے اس کپڑے کی مدد سے آپ پانچ ہزار لیپرڈز بچا سکتے ہیں بلکل ٹریسٹن مجھے اپنی ورکشاپ میں اپنی محنت کا انجام دکھاتے ہیں تو یہی وہ کپڑا ہے جسے پہن کر شیمبی لوگ سما رو کرتے ہیں بلکل یہ لیپرڈ کی پوچھ ہے اور دو پیر کندھے پر لٹکے ہوتے ہیں شیمبیز یہی پہنتے ہیں انہیں بنانے میں آپ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ٹریسٹن قریب بیس ڈالر یعنی ڈھائی سو رینڈ جبکہ اصلی لیپرڈز کن پانچ ہزار رینڈ تک پڑ سکتا ہے یہی سب سے ضروری ہے سب کے لئے کفائیت ہی ہونا ضروری ہے سادھارن مگر کمال کا سمادھار تو مجھے بتائیے کتنی ساری کھالیں وہاں استعمال ہو رہی تھیں کتنے سارے لوگ وہاں پر لیپرڈز کو مار کر کھال پہن کر اس سماروں میں حصہ لے رہے تھے میرے خیال سے قریب اٹھارہ ہزار لیپرڈز اٹھارہ ہزار لیپرڈز جی سن 2015 کے انت تک فرز فر لائف نے اس طرح کی دس ہزار پوشا کے باڑی تھی جس سے ہزاروں لیپرڈز کی جان بچی اور اس فیبرک میں زولو لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے چرچ کے بڑے بزرگ اپنے فالوز کے سامنے اس فیبرک کو بڑے گرف سے پہنتے ہیں واہ دراصل ہم اپنے بھوشیو کو بچا رہے ہیں مذہب اور کلچر کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہم سپیسیز کو بھی بچا رہے ہیں بہت بڑی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لئے شب کامنا ہے وقت دینے کا شکریہ تینکیو میں ٹریسٹن اور فرز فر لائف پروجیکٹ پر کام کرنے والے ان کے دوسرے ساتھیوں سے بہت پر بھاویت ہوا ہوں ان کی اس موہم کی بدولت آج سینکڑوں افریقی لیپرڈز کی جان بچی ہے پر میرا سفر ابھی باقی ہے میں آیا ہوں زمبابوے دو بلیک رائنوز سے ملنے جن کے عطیت کی کہانی درابنی ہے میرا نام ہے آئیون کاٹر افریقہ کے کچھ انوکھے اور عدبھد سنرکشن کرتاؤں سے ملنے کے بعد میری یاترہ مجھے دوبارہ زمبابوے کی بوبی ویلی گنزرونسی لے آئی ہے جہاں دو نوجوان رائنوز جنگلی جیون میں لوٹنے جا رہے ہیں کل ملا کر محض کچھ دشکوں میں افریقہ میں جنگلی جانور آدھے سے بھی زیادہ کم ہو گئے ہیں اور رائنوز سے زیادہ پھٹکار کسی پر جاتی نے نہیں جھیلی ایشیای کالے بازار میں ان کی سینکھ کی بڑی مانگ ہے جس وجہ سے ان کا اندھا دھند شکار ہوا اور انیس سو ستر سے اب تک یہ نبے پرتیشت ختم ہو چکے ہیں رائنوز کو بچانے کی جنگ میں سب سے آگے کھڑے ہیں بلونڈی لیتھم زمبابوے پارکس این وائل لائف کے رینجر رہ چکے بلونڈی اب بوبی ویلی گنزرونسی کے انچارج ہیں اس پروپٹی کا سب سے بڑا لکش ہے جنگلی جانوروں کا پنرباس کرنا آج بلونڈی دو اناتھ پلیک رائنوز کو جنگلی جیون میں چھوڑنے جا رہے ہیں جن کا آتیت دکھت ہے گنڈی آج آپ کے لیے بڑا دن ہے نا چیپ ماسٹرسن وائل لائف ویٹ جو آج کے آپریشن کا سپروائز کریں گے مجھے دوسرے رائنو کی کہانی بتاتے ہیں اس کی ماں کو آنکھ پر گولی ماری گئی اور اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی اور اس کا جنم بومہ میں کافی مشکل حالاتوں میں ہوا تھا بارش ہو رہی تھی شروعات سے اس کی زندگی مشکلوں بھری رہی ہے ان کے جیسے بلیک رائنوز اپنے کازنز وائٹ رائنوز کے مقابلے کافی زیادہ گسیل ہوتے ہیں حالانکہ یہ اکرامکتہ پوچرز کو ان سے دور ہی رکھتی ہے لیکن اکثر ایسے حملوں میں انہیں چوٹے بھی بہت